موسیقی 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 نائجل وابی کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے پچھلے دنوں میں آرٹس کانسل میں بہت بڑا پروگرام کیا جو کہ مسیحوں کے لیے ایک باعث فخر ہے تو میں دعوت ایک خطاب دیتا ہوں ڈاکٹر ایرک سرور آپ کی برپور تعلیوں ہیں ہمارے اس سنگری کا فخر ہیں باقی جو پروگرام ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں سٹینڈ مائک ذرا پلیز دے لیے سیسو کے قادر نام میں آپ تمام بہنوں بھائیوں بچوں اور بزرگوں کی سلامتی ہو اور جیسے ذکر کیا جا رہا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم لوگ اس سنگری میں گلیوں میں اٹھتے بیٹھتے کھیلتے تھے تو جب سب سے پہلا پروگرام جو میری یاداشت میں ہے اور آپ ہسیں گے اس بات پر جو میرے سینئر دوست یا ہمارے جو بھائیاں موجود ہیں وہ اس بات کو ریکال کریں گے کہ اس سنگری میں ایک پروگرام ہوا تھا کوئی مجھے سال بتائے گا نندلال پہلی بار اس سنگری میں کب آیا تھا یہ جو سینئر لوگ ہیں مجھ سے جو دس پندرہ سال بڑھے ہیں ان کو جاعت ہوگا اشرف بتا رہے ہیں جی نہیں سوڑا سو اور پیشے جانا پڑے گا چھانوین میں نہیں آیا ہاں جی بیاسی 82 ہاں جی 91 91 نہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ 91 میں نے چنگی طرح ہوش سی 87 ہو سکتا ہے 87 ہو سکتا ہے 87 ٹھیک ہے کیونکہ اگر میری پہ دائش پہ چتر کی ہے تو 87 میں ہوں گا جی بارہ تیرہ سال کا ٹھیک ہے تو انجمن نوجوان آنے مسیح اسہ نگری جو تھی وہ جب کمیٹی جو کہ بھائن لیاقت ہو گئے بھائن مطلوب ہو گئے سارے جو انجمن نوجوان والے تھے تو میٹنگ چونکہ ہمارے گھر پہ ہوتی تھی نندلال صاحب کو بلایا جے اس وقت کا سنگر ہے بڑا اچھا تو میری ڈیوٹی یہ لگی کہ تم پچھے بیگ پیسے کٹھے کرنے نے پیسے کوئی اور نہ لیا کے جائے ٹھیک ہے سو نندلال صاحب آگے گا رہے ہیں جی ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب اور ہماری انجمن نوجوان کر رہی ہے تو میری ڈیوٹی یہ تھی کہ پیسہ ہو رکوئے نہ لیا جی نہیں ہم ویلہ ہون جو نظر آنے ہون وہ سارے میں کٹھے کرنے ہیں تو مجھ پہ اتنا ٹرس تھا جی انجمن نوجوان کو کہ پیسے لے کے جائے گا نہیں کر رہے تو دیٹ وار دفرسٹ میموری جو میری جاداشت میں ہے پہلا پروگرام اس کے بعد چونکہ میری جو کلاسیکل میوزک کی جو میری ایڈیوکیشن ہے میرے نانا گرو موہنلال صاحب چونکہ وہ ہندو برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کانورٹ ہوئے تو میری کلاسیکل میوزک ایڈیوکیشن میں نے پنجاب جا کے لیے ان کے ساتھ رہے کر تو میری جو ایڈیوکیشن ہے وہاں پر تھی جب بیسہ نگری واپس آئے تو مجھے نہ گیت آتے تھے نہ زبور آتے تھے سوائے شاستری یا سنگیت کے مجھے کچھ نہیں آتا تھا تو جب کبھی میفل میں بیٹھنا تو ہمارے بھائیوں ہوتے تھے جرمن خانسہ بیٹھیں گیا جارج میتاب علی سارے دوستوں ہیں یہ سارے سینئر تھے ہمارے تو ان کے پاس بیٹھتے رہے کہا نے یار تم کوئی صدہ صدہ فلمی نغمہ میں کریا کر رہا تم ایک ہی مشکل کلاسیکل کانے کہلے اور جا کے گایا کر تو میں نے کہا اچھا جی تو کیا کریں پھر میں نے کہا جی کہ آپ یہ دونوں مائیک چل رہے ہیں اس کو رکھنوں پھر میں ہاں دی جائے تو کہنے لگے سادہ کہا ہے تو میں نے کہا اچھا جی اب کان سے سیکھیں تو ظاہر ہے چرچ بیس فیملی تھی ہماری تو پتا چلا جی کہ پورے علاقے میں اس وقت ایک چرچ میں کوئیر تھی صرف کون سا چرچ ہو سکتا ہے جی کیسلک چرچ ٹھیک ہے کیسلک چرچ ٹھیک ہے جی تو کیسلک چرچ میں کوئیر تھی تو وہاں پر بھائی آرف جو تھے آرف ححمد صاحب آج وہ نہیں ہے ابھی میں پوچھ رہا تھا کہاں ہیں وہ تو وہ جی میرے پہلے استاد بنے چرچ میوزک ہے کہ جی کوئیر میں جا کر تو کیسلک چرچ کی کوئیر سے سٹارٹ ہوا کہ کوئیر بھائی کے طور پر سابر ہمارے ساتھ ہیں آج کے چیف آرگنائزر سابر میں چند ایک اور دوست ہمارے تھے تو ہم نے کوئیر جوائن کی کوئیر جب جوائن کی تو وہاں سے ہم نے شروع کیا تو ہمارا جب گھر بننا شروع ہو دیسہ نگری میں اکیڈمی کوئی نہیں تھی اس وقت تو ہمارا گھر بننا شروع ہوا تو ہمارا جو نیچے کا کمرہ تھا اس کو ہم نے کہا جی کہ اس کو اکیڈمی بنا ریتے ہیں تو اکیڈمی بنا دی ہم نے اور سابر سے میں اس دن ریکال کر رہا تھا کہ اس ہا نگری میں جو پروگرام ہوئے دوچار اس دور میں جو خان صاحب آئے تھے پترس خان صاحب پترس خان صاحب آئے ایک بار پھر ایک دو اور خان صاحب آئے تو وہ اکیڈمی چھوٹا تھا گھر تھا لیکن یہ تھا کہ ایک وہ اکیڈمی چھوٹے سے ہم نے بن دی اور پرویز نڈا صاحب یہاں موجود نہیں ہے اس وقت میرا خیال ہے وہ بھی ملک سے باہر ہیں تو ہم نے یونیورسل جو میوزک اکیڈمی یا میوزک سٹوڈی اس کی بنیاد ہمارے گھر میں رکھی گئی تو تو ایون اس وقت بھی جو کام تھا وہ شروع ہوا تو ابو میرے جو تھے یہ فلدل فیہ پینٹسی تو آپ کو پتا ہے چرچ رائیولری چرچ رائیولری میں نے کہا جی پائے جی تسی پینٹسی کا پانیاں دے ایلڈر ہوتے منڈا تو اٹھا کیتلک چرچ جو جاندہ ہے ایک ہی کانی ہے تو میں نے کہا جی کیونکہ آپ کے چرچ میں کوائر ہی نہیں ہے تو پادی ایلڈرتا صاحب تھے زندہ تھے اس وقت تو انہوں نے کہا جی کہ ایلڈر صاحب نے ان کو کہا جی کہ چرچ میں کوائر بناتے ہیں اب ذرا کوائر کا کون سب سنیے گا پادی صاحب کہتے ہیں جی یہ کوائر نہیں ہے رابدہ کیر پہن لگا ہے کوائر کی بجائے کی پہن لگا ہے کیر پہن لگا ہے کیوں پہن لگا ہے کیونکہ جی لڑکین رکھے کٹھے بیٹھیں گے تو پرولم کریئٹ ہوگی سو دیٹ واس دا آئیڈیا خیر ایلڈر ایلڈر کیا نام تھا ان کا وہ جو گاتے تھے ایلڈر شریف صاحب ہاں جی ایلڈر شریف صاحب تو یہ دو تین لوگ تھے جو وہاں پر آلڈی خدمت کر رہے تھے اس کا مطلب یہ خدمت نہیں ہو رہی تھی لیکن جو کوائر فارم کی گئی پراپر طریقے سے وہ جو تھی وہ ہم نے وہاں پر شروع کیا تو اس طریقے کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر میوزک سے لے کر چرچ میوزک تک جو ہے اور اس کے بعد جب مجھے موقع ملا گجناوالا سمنری جانے کا تو پھر سیالکورٹ کنونشن کی کوائر میں نے تین سال تک لیڈ کی اور سیالکورٹ کنونشن کا پلیٹ فارم شیئر کرنا جو ہے وہ ڈریم ہوتا ہے بہت سارے دنیا کے لوگوں کا کہ ہسٹوریکل کنونشن پہ تین سال تک کنٹینیو پینتیس سروسز پورے ہفتے میں وہ میں لیڈ کرتا تھا تو وہاں سے پھر خدا نے اس کمیٹمنٹ کو اس خدمت کو خدا نے لیا چھوٹی سی سٹوری ہے یہ بیس اکیس سال کی سٹوری ہے اور اس کے پیچھے ہے میں آج شام آپ سے صرف چند تھوڑی سی باتیں کروں گا خدا کے کلام کے حوالے سے اور پھر ہم باقی پروگرام کو کیری آن کریں گے آئیے ایک حوالہ پڑھیں گے اور پھر اس پر تھوڑا سا ریفریکشن ہے مکاشفہ کی کتاب یحنہ آریف کا مکاشفہ اور اس کا پانچوں باب اور اس کی نوی آیت سے لے کر تیرہ آیت تک تین آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جی خدا کے کلام میں یوں درج ہے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تُو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائک ہے کیونکہ تُو نے زبا ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردہ گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنیں جن کا شمار لاکھوں اور کرونوں تھا اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ زبا کیا ہوا برہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائک ہے پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا خداوند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو آئیے ہم دعا کریں گے اسفانی باپ ہم تیرا شکردہ کرتے ہیں کہ تُو جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا لیکن جہاں تیرے لوگ تیرے بیٹے بیٹنیاں تیرے نام سے جمع ہوتے ہیں تیری حمد و سنا کو اٹھاتے ہیں وہاں تیری حضوری طرح تخت لگ جاتا ہے آج کی شام کے لیے اس خوبصورت محفل کے لیے جو سجائی گئی ہے تیرے جلال کے لیے ان خوبصورت آوازوں کے لیے سازوں کے لیے اور خداوند سارے بیٹے بیٹنیاں جو یہاں موجود ہیں ان سب کی طرح شکردہ کرتے ہیں آج کی شام تیرے کلام کا جو بیج بویا جائے تیری حمد و سنا کے حوالے سے جو تُو ہم سے بولنا چاہتا ہے ہمیں سننے والے کام دے یہ سمسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین میرے زیدہ پچھلے دنوں صدی موسے والے کا نام آپ لوگوں نے سنا آگا پنجابی ریپر ٹھیک ہے صدی موسے والے کا قتل ہوا لیکن اس کے قتل کرنے کے بعد جب اس کو مارا گیا اس کا جو گیت تھا 295 جو سانگ اس نے لکھا وہ بڑا مشہور ہوا 295 جو کہ ہمارے پاکستان میں 295 سی کے نام سے جانا جاتا ہے جو بریٹش لوہ تھا صدی موسے والا کے اس انتقال کے بعد اور ریپ میوزک کا پنجابی کانٹیکس کے اوپر پنجابی کلچر کے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے میں آپ کو سادہ سی بار بتا ہوں سپوٹی فائی کتنے لوگ جانتے ہیں سپوٹی فائی کو نام کی چیز اوکی ونڈرفل سپوٹی فائی جو ہے یہ موڈرن ٹیکنالوجی اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کی پوری سانگ لسٹ کو آپ کے اپلیکیشن میں ڈال دیتی ہے سپوٹی فائی کی گلوبل ریسرچ کے مطابق سب سے ٹاپ پر جو دنیا کے سپوٹی فائی کے سب سے زیادہ سننے جانے والے سانگ ہیں وہ پنجابی گانے ہیں سو پنجابی زبان پنجابی کلچر اور پنجابی موسیقی یہ اس وقت نہ صرف کمرشل ورلڈ کو فلمی دنیا کو بلکہ پوری دنیا کا جو ریپ جو پاپولر میوزک ہے وہ انفلنس کر رہی ہے سو نہ صرف یہ والا پنجابی میوزک جو کام کر رہا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر دو چیزیں ہیں جہاں پر میوزک بڑی حاوی رہتی ہے ایک تو بولی ووڈ ہے ہم سب جانتے ہیں ٹھیک ہے بولی ووڈ کا میوزک ہے نمبر ٹو آپ دیکھیں گے کہ موسیقی جو ہے وہ نہ صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی بلکہ پولٹیکل ایرینہ جو ہے اب بھی پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو عمران خان کی جو پارٹی تھی اس پارٹی کے امجیز کا نام یاد نہیں آرہا کیا ہے پی ٹی آئی آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا اٹریکشن عمران خان کی پولٹیکل ریلی میں کیا تھا میوزک سو پولٹیکل ورل انٹرٹینمنٹ انڈسٹری فلم انڈسٹری ایون میڈیکل انڈسٹری جو سائکائٹریسٹ ہیں جو مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں they know کہ what is the influence of میوزک and the frequencies when it is flow over the mental illness سو یہ ساری انڈسٹریز میوزک کو بہت بھرپور طریقے سے study کے ساتھ research کے ساتھ training کے ساتھ education کے ساتھ deal کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ایون ہمارے ملک پاکستان کی آرمی پاکستان میں ہونے والے کسی بھی بڑے سانہے کا response کس سے کرتی ہے گیت بنا کے گانا بنا کے تاکہ ساری قوم کو تھنڈا رکھیں سو آپ دیکھتے ہیں کہ political rallies ہوں cultural war ہو entertainment industry ہو medical industry ہو یہ ساری کی ساری music کو کس انداز سے استعمال کرتے ہیں میری چونکہ research میرا چونکہ کام پوری دنیا میں global level پر music culture کی study ہے اور میرے lecture جب دنیا میں ہوتے ہیں جہاں دنیا بھر میں جہاں بھی جاتا ہوں چاہے وہ یورپ ہو انگلنڈ ہو امریکہ ہو پوری دنیا کے اندر وہاں پر جو study ہے پاکستان کا جو music culture ہے پاکستان کا religious music culture جو ہے وہ دنیا کو کیسے influence کرتا ہے سو آج شام میں آپ کے سامنے صرف تین چیزیں رکھوں گا خدا کے کلام میں سے اور اپنے music culture کے background میں سے کہ جو مذہبی موسیقی ہے ہم نے فلم موسیقی کے بارے میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھا میں نے آپ کے سامنے پوری دنیا کا باقی چیزیں کو ریفرنس رکھا ہے لیکن جو مذہبی موسیقی ہے ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے ہم جس ملک میں رہتے ہیں جو کہ اسلامی ریاستہ ہے 97% ایک اندازے کے مطابق ہم مسلم کانٹیکس میں رہتے ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی جو ہیں لیکن ہماری music جو ہے یہ بہت زیادہ influence نہیں ہے اسلامی religious music کے ساتھ یہ علمیہ ہے ہم culturally influence ہیں جو ہمارا پاکستان کا اسلامی کلچہ لیکن music ہمارا influence نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے جتنی عدب اور جتنی تہذیب اور جتنی عقیدت کے ساتھ وہ نات پڑھتے ہیں یا ہم دگاتے ہیں ہم نہیں کرتے جو honor respect چاہے وہ composition کے اندر ہو چاہے وہ rhythm کے اندر ہو چاہے وہ vocals کے اندر ہو چاہے music arrangement کے اندر ہو وہ respect itself music بعض اوقات play نہیں کر رہا ہوتا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ سکول کو establish کرنے کی آج سے 20-21 سال پہلے ایک یہ بھی تھی کہ چونکہ پورے پاکستان کی seminaries میں کسی دنیا میں یا انڈیا کے اندر even میں چونکہ اس وقت کالیفورنیا میں دو چرچز کا پادری ہوں جن میں میرے پاس انڈین اور پاکستانی کانگریگیشن ہے اور انڈین جو سنگرز ہیں کوئی بھی انڈیا کا بڑے سے بڑا کوئی سنگر یا پادری آتا ہے وہ اگر کرسچن ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے چرچ کو اپروچ کرے گا یہ لاؤس انجلس کالیفورنیا میں یہ چرچ دیسی میں یہاں ضرور جانا ہے تو انڈیا سے لے کر پاکستان تک سیمنریز کے اندر کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے عبادت ورشپ اور میوزک سٹڈی کا کوئی کورس نہیں ہے تو میں شاباش دینا چاہتا ہوں میوزیشن کو سنگرز کو آرٹس کو کہ کہیں گائیڈنس کہیں تعلیم کہیں ایڈیوکیشن نہ ہونے کے باوجود وہ زیومر ضرور ہیں لیکن کنٹریبیٹرز کو ہم سپورٹ نہیں کرتے آج کی شام کا ایک پرپس یہ بھی ہے سوڑی آج کی شام میں آپ کے سامنے صرف ایک ریفرنس پڑھوں گا جو انہیں پڑھا ہے اور پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خداون یسو مسیح کی ذات کے بارے میں کیسے پیش کیا ہے یسو مسیح ذات کے بارے علم جو ہے وہ آپ کے گیتوں میں کیا ہے ہم یسو مسیح کو کیسے پیش کرتے ہیں اور یہ سوال دو ہزار سال پرانا ہے جب یہودی اور فقی اور فریسی یسو مسیح کے دور میں پوچھتے لے بھائی تو کون ہے ہمیں بتا اور یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا مطی سول میں باب میں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں شاگردوں نے کہا کوئی تو یہ علیہ کہتا ہے کس نے کہا کوئی کہتا ہے رہی ہونہ بفتسمہ دینے والا جی اٹھائے دوبارہ کوئی کہتا تو وہ نبی ہے جس کا موسی نے شریعت میں کہا تو یسو مسیح کہا پہلا سوال یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کیا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور دوسرا سوال یہ کیا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو یہ سوال ہر میزشن ہر سنگر ہر آرٹس ہر پاسٹر ہر ورشیپ لیڈر سے ہے کہ جب ہم اپنے گیتوں میں ورشیپ لیڈ کرتے ہیں تو ہم یسو مسیح کو کیا کہتے ہیں کیونکہ یاد رکھے گا جب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالتے ہیں یا کرتے ہیں صرف آپ کی اپنی گریٹیفکیشن نہیں ہے آپ مسلمان دوست بھی دیکھ رہے ہیں ہندو بھی دیکھ رہے ہیں سکھ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کا میوزک آپ کے گیت جو ہیں وہ خدا یسو مسیح کو کمیونکیٹ کیسے کرتے ہیں سو جی تین چیزیں ہیں اور وہ ہے آج کے شام مس کنسیپشن about میوزک in ورشپ کہ عبادت میں موسیقی کے بارے میں غلط فہمیاں کون کون سی ہیں کیا بات کریں گے جی آج کہ موسیقی کے بارے میں بہت سری غلط فہمیاں ہیں آپ اندازہ کریں اگر ہمارے محلے کو دیکھ لیں جو ہمارے جو سینئر میوزیشن سنگر آرٹس جن کو ہم نے بردے ہو دیکھا موسیقی کرتے جو موڈل جو پیٹرن ہمارے سامنے موجود تھا وہ کہیں کہ چرسی ہیں جو آج جان لگ گئے یعنی دی سکیر وہ ڈھر جاتے ہیں کہ اگر یہ موسیقی کی محفلو میں جائیں گے تو یہ کس میں پڑ جائیں گے نشی میں پڑ جائیں گے تو چرس کے پاس بہت بڑک چیلنج ہے ایک طرف تو میوزک کے بارے میں یہ کانسپٹ ہے جبکہ دوسری طرف کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو کہ میوزیشن کے بارے میں موسیقی کے بارے پہلی غلط فہمی جی عبادت کے حوالے سے نمبر ون ہمارے جو موسیقی ہے جی یہ انفلنس کرتی زیادہ تیز اور بہت زیادہ ہائپر لیول پر ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جتنا زیادہ تیز ہوگا اتنی زیادہ روحانیت ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے چرچ میوزک ہمیشہ کانگریگیشنل میوزک ہوتا ہے پرفارمنس بیس نہیں ہوتا جو سامنے کھڑا ہوا لیڈر اگر اس کو لگتا ہے کہ جی میں کانسٹ کر رہا ہوں اور میرے سامنے میرے فین بیٹھے ہوئے ہیں اور میری گائی کی اور میرے ہاتھوں کی پھرتیاں اور جو میری تیزی ہے اور میرے رضم پر جو انگلیاں ہیں وہ لوگوں کو انسپائر کریں گی تو یہ بڑی غلط فہمی ہیں کلیسی موسیقی لیڈرز کے بارے میں نہیں ہے کلیسی موسیقی ٹول ہے بریج ہے جو کانگریگیشن کو انگیج کرتی ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کر سکیں اگر کوئی بھی ورشپ لیڈر اس نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سامنے آ کر کہ اس کی گائی اس کی موسیقی کا ہنر اور اس کی آواز کا جادو کتنا سر چڑھ کر بولے گا تو میرے عزیزو آپ لوسیفر کے لیول پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں نہ کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں چیز چرچ کے اندر عبادت موسیقی سامنے کھڑے لوگوں کی پرفارمس نہیں ہے وہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ کانگریگیشن کیا کر سکے خدا کے ساتھ جڑ سکے پہلا بیسک چیز دوسری چیز موسیقی عبادت نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ میں بطور میزیشن ہوتے وئے کہہ رہا ہوں موسیقی عبادت موسیقی عبادت کا حصہ یہ کہنا کہ موسیقی گانا اور گیت گانا اور بجانا عبادت ہے نہیں آپ کی چرچ میں انٹری سے لے کر خاموش بیٹھنے سے لے کر دعا کرنے سے لے کر کلام سننے سے لے کر ہدیہ ڈالنے سے لے کر اور گیت گانے سے لے کر سکرپچر پڑے جانے سے لے کر everything whatever you are doing in the ٹیٹل نہیں ہو کی یہ وہ ورشپر ہے ہر believer ورشپر ہے every christian is a ورشپر خداون یسومس نے کہا تھا سامری اور سے گفتگو کرتے وہ دنائیں گے کہ جب تم روح اور سچائی سے کیا کروگے خداون کی پرستش کروگے دوسری بات جو تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ ورشپ خدمت ورشپ لیڈر پاسٹر کی پلینر کی ورشپ لیڈ کرنے والے کی جو ہے وہ کس کو امیٹیٹ کرتا ہے زمین کے اوپر کس کی نمائندگی کر رہا ہے وہ high priest خداون یسومس جو آسمانی حیکل میں موجود ہے سردار کہن ہوتے یسومس آسمانی حیکل میں باپ کے سامنے میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی ورشپ کو عبادت کو کس کے سامنے پیش کرتے ہیں پرفیکٹ حالت میں خدا کے تخت کے سامنے نیچے جماعت جب بیٹھ کر پرستش کر رہی ہوتی ہے تو جماعت میں خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے سر کتنے اچھے ہیں آلدو سر اچھی ہونے چاہیے نہ سرس پکے کر ہم لوگ مزاق کر رہے تھے تو خدا جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے دل دیکھتا ہے کس دل کس نیت سے آپ خدا کی پرستش کے لیے آئے ہوئے ہیں پہلی بات ہم نے کیا سیکھی ہے موسیقی عبادت صرف موسیقی عبادت نہیں ہے ایوری ایکشن جو خدا کے ریولیشن کے جواب میں دیے جاتا ہے وہ عبادت ہے پہلوس رسول سب سے بیسٹ عبادت کی بات کرتے ہیں پہلوس رسول کہتے ہیں جی پس ہے بھائیو میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے منت التماس کرتا ہاتھ بانتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے نظر مجھے بتاؤ کہ تم مسیحی ہو بغیر کوئی لفظ استعمال کی ہو تو وہ کیسے پتا چلے گا میری گفتگو میرا بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا میری آنیسٹی یہ باتیں بتائیں گی کہ میں کرسچن ہو جی سو جی میوزک اس نوبر ٹو نوبر ٹو ہے جی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ تیز میوزک ہوگا جتنا زیادہ انچا میوزک ہوگا جتنا زیادہ لاؤڈ میوزک ہوگا یہ ہمارے روحانیت کو پیش کرتا ہے یاد رکھے گا ہمیں موسیقی خدا کی عبادت کے لیے موٹیویٹ نہیں کرتی ہمیں خداونی جس مسیحی کی ذات اور خدا کا کلام موٹیویٹ کرتا ہے عبادت کرنے کے لیے میوزک ہیلویٹ ضرور کرتا ہے ایلویٹ ضرور کرتا ہے اس لیے کس نے کہا تھا مارٹن لوتھر نے کہا تھا یہ مارٹن لوتھر جو ریفارمس تھا جرمنی کے اندر کہ آفٹر تھیولوجی وہ کہتا ہے جو ہی علم اللہیات کے بعد if i prefer anything in the christian circle that is music کیونکہ موسیقی جو ہے itself is a discipline music itself is a spirituality یہ روحانیت ہے ہمارے ہندو شاستریہ سنگیت جو ہے وہ کیا کہتا ہے جی سر سادھنا مطلب کہ سر is a way to the god سر عشور ہے جہاں پر سچا سر لگتا ہے وہاں پر آپ نے اکثر دیکھا گئے انڈی جینا آئیڈل میں یہاں کئی پر بھی وہ جو سامنے جیجز بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی ہمارے گوز بمز کھڑے ہو رہے ہیں مطلب آپ سن موسیقی رہے ہیں ریسپانڈ آپ کی باڈی کر رہی ہے مطلب اتنا پاورفل ہے سور جب ساؤنڈ لگتا ہے کہ وہ آپ کی روح جان بدن تینوں کو کیا کرتا ہے اسے چھو جاتا ہے لیکن اگر صرف موسیقی شالو ہے ساؤنڈ ہے صرف وہ ساؤنڈ کریٹ کر رہی ہے جیسے پالوس نے کہا تھا تھن تھناتا پیتل اور جھن جھناتی جھانج صرف ساؤنڈ صرف شور کریٹ کر رہی ہے تو جیسے کس نے کہا تھا یہ وہ موسیقی ہے جو تن تو ہلاتا ہے پر من کو کچھ نہیں کرتا باڈی رسپوند ضرور کرتی ہے لیکن دل اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے سو میرے عزیزو آج کی شام اسہ نگری کے سنگرز کا بہت شکریہ کمیٹی کا بہت شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو ہوسٹ کی اور گنائز کیا اور آج کی شام ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کر سکیں باقی کا جو پروگرام ہے میں ان کے حوالے کرتا ہوں اور آخری بات کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا کہ چونکہ اسہ نگری میں بہت سری آوازیں ہیں ان دنوں میں چونکہ کل میری میٹنگ ہے نائجل بابی کے سٹوڈیو میں اور ہم لوگ اب اس سال سے بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں ریسورس کرنے میں جن میں ہم جو ہمارے جو ٹیلنٹ ہے لوکل لیول کا اس کو ہم لوگ پرموٹ کریں چونکہ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اس وقت اس لیول پر رکھا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام دے جاتا ہے میں چونکہ دنیا میں پڑھاتا ہوں میوزک میرا شعبہ ہے میرے لیکچرز ہوتے ہیں کورل سنگنگ کے اوپر مسامز کے اوپر مزامیر کے اوپر تو ہمارا کوئی بھی جو کام جاتا ہے بائل لنگول جاتا ہے مطلب انگلش اور اردو پنجابی مکس جاتا ہے تو اس پروگرام کے توسط سے جو اس وقت کی سانگری کی ٹاپ کلاس آوازیں ہوں گی خداون نے چاہا ہم تحلیم کے پلیٹ فارم سے آپ کی میوزیکل ویڈیو ریلیز کریں گے اس کے لیے ہمیں کمپوزیشن اور سنگرز جو ہوں گے وہ ہمیں چاہیے ہوں گے تاکہ ہم لوگ لنٹ کے سیزن میں کہ کرسمس تک گزر گیا ہے ٹھیک ہے تو لنٹ کے سیزن میں تاکہ یہاں سے جو ٹیلنٹ ہے وہ گلوبل لیول پر جائے with a proper way کہ پوری دنیا سنے کے یہاں سے کس قسم کا ٹیلنٹ جو ہے وہ اوبر کے سامنے آ رہا ہے یہ خداون آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے نئے سال میں اپنے آپ کو اپنے سروں کو اپنے روحانیت کو موسیقی کے ذریعے مضبوط کیجئے because جب آپ میوزیک کو proper طریقے سے کرتے ہیں میرے جیزو کیونکہ یہ یاد رکھئے گا میں صرف ایک بات کے ساتھ ختم کروں گا کرسمس جو کے بی بھی گزرا ہے خدا نے جب دنیا کے اندر سب سے بڑی خوشخبری کی نیوز کو بریک کرنا تھا تو خدا نے کون سے میڈیم یوز کیا آسمان پر پہلی بریکنگ نیوز کنوں نے دی اور میڈیم کیا یوز ہوا میوزیک آسمانی لشکر گاتا ہوا کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ خدا نے اتنی بڑی خوشخبری دنیا کو دینے کے لیے پوری کوائر آسمان کی کیا کر دی تو آپ اندازہ کریں کہ زمین پر جب خدا اند کے بیٹے بیٹیاں گاتے ہیں تو خدا اند کی آواز انکر کتنا خوش ہوتا ہوگا خدا اند آپ سب کی آوازوں کو آپ کے ہنر کو اور آپ کے سازوں کو اسی طرح آپ خدا اند کے پرستش و ستائش کے لیے جگاتے اور بجاتے رہیں خدا اند آپ سب کو برکت دے Thank you موسیقی موسیقی